اچھا جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی تصویح اٹھائیں اور سو مرتبہ پڑھ کے دیکھیں جو آپ کی دل کی حاجت ہوگی نا انشاءاللہ آپ خود اندازہ لگا لوگے کہ کتنے حد تک پوری ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ عمل ہے کہ بندہ جس چیز کو پسند کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ اس کو انایت فرماتے ہیں اس کی حق میں بہتر فرما کے اگر بہت ہی غلط ہو تو پھر ہو سکتا ہے اس کا متبادل عطا کرتے ہیں میں آج وہ وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران طیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسنینی وظائف ٹی وی جو کہ ایک اچھا چینل ہے میرا سیکنڈ چینل ہے وظیفوں کا جہاں پر زبردست وظیفے دیے جاتے ہیں دوستو حضرت حود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مالکِ کائنات بارشے نہیں ہو رہی یا اور حلات ہمارے خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ احادیثِ مبارکہ میں بھی ہے کہ قرآن پاک کی تو ایک آئل کا ترجمہ ہے کہ تم استغفار کرو استغفار کرو تمہیں ایک مئینہ مدت تک آسانیہ بکشی جائیں گی اور اسی طرح حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے وہ ایک میپل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا کہنے لگا یا حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت میرے پاس زمین تو ہے لیکن اس میں مطلب ہے کہ اتنی فصل نہیں ہوگی تھی وہ پہ دوار نہیں دیتی انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو ایک بندہ آیا کہنے لگا میرا کربار تو ہے لیکن اس میں کام ہی نہیں ہے گاک نہیں آتے کسٹمر نہیں ہے انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا یا حضرت میری اولاد غلط رستے پر چلی ہوئی ہے وہ کیسے ٹھیک کروں انہوں نے فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میرا رزق بڑا تانگ ہے کبھی کبھی تو فاکے میں جانا پڑتا ہے فرمانے لگے استغفار پڑھو تو ساتھ ہی ایک بندہ حضرت عسن بصری کے بیٹھا ہوا تھا پوچھنے لگا یا حضرت یا پیرو مرشد یہ کیا ہر بندہ آیا اس کے مختلف اپنے مسائل تھے ایک کا الادہ تھا دوسرے کا الادہ تھا تیسرے کا الادہ تھا یا حضرت آپ نے سب کو استغفار کیوں بتایا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو سچے دل سے اس نیت کے کہ اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہم نے جترے بھی تیری اندہ فرمانیاں کی ہیں اس کی معافی مانگتے ہیں پھر اس پر قیم رہو تو پھر اللہ تمہیں بارشیں بھی دے گا اللہ تمہیں رزق بھی دے گا اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اسی طرح اور بھی بڑے وقیات ہیں کہ یہاں پر جو میں وظیفہ آپ کو بتانے چاہتا ہوں نا ایک نان بھائی تھا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ نہیں سب خواہشیں پوری ہو رہی تھی میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہاں ایک خواہش اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی امام احمد بن عمبل کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ان کو ایک مسجد سے گزیٹ کر باہر کیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے امام احمد بن عمبل زمانے کے امام تھے اس دول میں تو اب بھی ہیں اب بھی کروڑوں لوگ ان کے فالور ہیں تو ان کو ایک نان بھائی نے گھر میں لے لیا بھائی رات آپ یہاں گزاریں تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہر وقت کچھ پڑھ رہا ہے موہ میں کچھ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو حضرت امام احمد بن عمبل نے پوچھا کیا پڑھتے ہو وہ کہنے لگا کہ میں آر وقت استقفار پڑھتا ہوں استقفار پڑھتا ہوں میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری مطلب ہے کہ میرا یہ فضیلت اس کی سن لیں میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ کہنے لگا میں استقفار پڑھتا ہوں تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تجھ پڑھتا تو ہے لیکن تجھے کوئی سک کا فیدہ ہوا تو کہنے لگا یا حضرتی بات اس طرح ہے میرے بزرگو وہ جانتا تو ہی جانا کہ یہ امام مالک ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے ہر چیز اللہ نے دی ہے میں جس چیز پر آتھ رکھتا ہوں میرا رب مجھے عطا کرتا ہے بس ایک حضرت ہے کتنے دن سے لیکن وہ پوری ابھی تک نہیں ہوئی تو حضرت نے پوچھا بولو کیا حضرت تھی جو تمہاری پوری نہیں ہوئی تو وہ کہنے لگے وہ نان بھائی کہ میں حضرت امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں وہ ملقات کا شرح مجھے نہیں مل رہا تو وہ کہنے لگے حضرت امام کہنے لگے کہ بھائی میں ہی امام مالک ہوں اور تیرے در پر گسیٹ کے لائے گیا ہوں وہ جو خادم مسجد تھا اس نے گسیٹ کے نکالا تھا یہ بڑا مشہور واقع ہے میں بتاتا رہتا ہوں اس لیے میں نے تھوڑا سا مختصر مختصر بتایا کہ جو پہلی بار سن رہے ہیں ان کو تو مزہ نہیں آئے گا لیکن جنہوں نے پہلے سنا ہوا میں کئی بار اپنے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایک خادم نے ان کو مسجد سے گسیٹ کے نکال دیا تھا رات ہو گئی تھی نہ وہ کہنے لگا میں نے مسجد بند کرنی ہے تیرے نے کہا میں مسافر ہوں اپنی شخصیت ظاہر نہ رکھی کہ میں کون ہوں شاید وہ کرتا تو لوگ ان کے پاؤں میں بش بش جاتے تو پھر امام مالک نے کہا کہ تیری یہ خویش پی رب نے پوری کر دی تو دوستو عمل میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں یہ ہمارا سیکنڈ چینل ہے میرا جو فرس چینل ہے موج مستی وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے اگر وہ دیکھنا چاہو وہ بھی دیکھ لو دوستو آپ ایک چیز اپنا لو بے شک ابھی عزمان کے دیکھو سو بار استغفار پڑھو اور اللہ سے کچھ مانگ کے دیکھو انشاءاللہ مراد پوری ہوگی لیکن وظیفہ کیا کریں وظیفہ آپ یہ کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے ایک تصویح اگر پڑھ سکے یا کوئی بھی استغفار پڑھ سکے ضروری نہیں جو میں نے یہ پڑھا ہے یہی پڑھیں گے اگر کوئی بہت بجاران پڑھا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کیسے یہ پڑھا جائے گا کیا عصاب ہے وہ صرف اتنے ہی کہتا رہے استغفار اللہ اس نیت سے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگ دوں یہ نہیں کہ پھرتا مو اٹھایا پٹا شروع کر دیا استغفار اللہ ایسے نہیں ہیں مطلب کیا ہے کہ جب استغفار اللہ کہہ رہا ہو تو کہہ رہا ہو کہ مالک مجھے معاف کر دے ایندہ میں گناہ اسے توبہ کرتا ہوں اللہ تو بھی مجھے تفیق دے اپنی عطا سے کہ میں گناہ اسے بچ سکوں پنجگان کی نماز پڑھ سکوں اور کوئی گناہ اور مزید میں کسی میں مبتلا نہ ہوں یہ نیت کر کے استغفار کرے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لے اکدالیس مرتبہ پڑھ لے اگر سو مرتبہ پڑھے تو اور زبردست ہے لیکن یہ یاد رکھی کہ یہ لکھا ہوا رہا ہے استغفراللہ ربی من کل زمب واتوب و علیہ اگر یہ پڑھیں تو یہ سب سے مناسب ہیں تو آپ نے استغفراللہ ربی من کل زمب واتوب و علیہ کم از کم صبح اور شام ایک تسبیح ضرور کرنی ہے ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اس کے اور ہی افادیت ہے اور فیدے ہیں اس کا اور ایک نظام ہوگا اور جو بندہ اس کو پڑھنا ضرور کر دیتا ہے بھول جاتا ہے کتنے دن ہو گئے کیا ہو گیا عورتیں جو ہیں وہ اپنے مجبوری کے ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں پاکی نفاکی کی ضرورت ہے وہ تو ویسے بھی اللہ کی طرف سے قدرت سے نفاکی ہوتی ہے خواتین کی جو مجبوری کے ایام ہیں تو آپ سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام اگر نفاکی کی حالت ہے تو تسبیح نہ اٹھائیں ہاتھ پر پڑھنے استغفراللہ ربی من کل زمب واتوب و علیہ استغفراللہ ربی من کل زمب واتوب و علیہ یعنی پڑھیں صبح شام پڑھیں ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں تب بھی ہے اور ہر نماز کے بعد اگر اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں تب بھی شاندار ہے انشاءاللہ جو مانگو گے میرا رب عطا کرے گا اس نان بھائی جو نان فروش تھا اس کی طرح اس نے کہا کہ میں جو مانگتا ہوں جس طرح دیکھ لیتا ہوں وہ میری ہو جاتی ہے وہ چیز تو اب یہ نہیں پوری ہو رہی حضرت امام فرمانے لگے کہ یہ بھی پوری ہو چکی ہے تیری مجھے گزیٹ کا تیرے دربار پر تیرے در پر تیرے گھر پر لیا گیا ہے تو دوستو استغفراللہ ربی من کل ازم بم واتوب علیہ یہ لکھا ہوا رہا ہے یہ پڑھتے جائیں اور مراتے پاتے جائیں اور ضروری نہیں یہی پڑھیں آپ کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں حتیٰ کہ میں نے یہ بتایا کہ آپ استغفراللہ صرف استغفراللہ ہی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے اتنا انعیت فرمائے گا کہ آپ سنبھال سنبھال تھک جاؤ گے لیکن ختم اللہ پاک نہیں فرمائیں گے لیکن کوشش کریں کہ استغفار کا معنی بھی جانے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور معافی اس کی مانگی جاتی ہے جو ہم گلتی کرتے ہیں اور پھر اندھا اس گلتی سے بچا بھی جاتا ہے تو دوستو اب مجھے اجازت دے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر رضاہ ربی سے حاضری ہوگی انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ